وَقَالَ اللَّهُ تَبَالَكَ وَتَعَلَى وَأَنْتُمُ الْأَعَلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ صلق اللہ عنہ اللہم صلی وسلم على نبی جنا محمد رب شرح بی صدری ویسر بی عمری وَقْنُ الُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَجْعَلِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمِينَ يَا رَبْ لَا رِبِ سب سے براہ تمام ساتھوں کو شکلی ہے کہ آپ تشریف بھی لائے اور مجھے اس بات کی سعادت حاصل ہوگی یہ ایک اور مطبعہ آپ لوگوں سے کچھ خطاب ہوسنے کی کچھ دارشات آپ نے پیش کی جا سکتے ہیں جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اسلام کی نشرت سانوی اور اس زمن میں جیسے کہ ارادہ ظاہر کیا گیا کہ مختلف خطابات ایک سریس کی شکل میں آئندہ بھی ہوتے رہیں گے تو وہ آج کی نشرت جو ہے باتیں ہو سکتی ہیں ان کے بیان پر مشتمل ہیں چنانچہ میں پانچ باتیں آپ کی خدمت میں رز کرنا چاہوں گا کلی بات تو یہ کی موضوع ہے کیا اسلام کی نشرت سانویہ اسلامی کرنائسنس سے ہم سمجھتے کیا ہیں یا ریوائبلز ہم سمجھتے کیا ہیں نمبر دو یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی امکان بھی ہے کہ کبھی یہ ہوگا کہ اسلام ایز ار پوڑ آف لائیف نظام زندگی کبھی عوالی بھی ہوگا تیسی بات یہ ہے کہ اس زمن میں اگر یہ ہونا ہے انشاءاللہ تو اہم ترین پہلو وہ کونسا ہے جس پر نگاہ کو مرکوز کرنے کی ضرورت ہے اور جس قدر وہ پہلو اس پر نگاہ مرکوز ہونی چاہیے غالباً اسی قدر اس پہلو کو آج پس پشت ڈال دیا گیا ہے وہ ہے تشدید ایمان کا پہل اس سے کم تر بر نہ ایک فرد میں اسلام رائض ہو سکتا ہے نہ ایک معاشرے میں غالب ہو سکتا ہے نہ ایک ریاست میں نافذ ہو سکتا ہے تو تیسی بات اسی اہم ترین پہلو پر ہوں گی کسی بات زیادہ اختصار کریں انشاءاللہ وہ ہے تشدید ایمان کا پہل چوتی بات یہ ہوگی انشاءاللہ وکالہ کہ پھر آنے قدر پڑھانے کے لیے کس تقاضل کی ہمیں ضرورت ہے اس کو اگر ایک جملے میں کہیں تو انسانی ارتفاع کی وجہ سے انسان کا ایک انتلیکچول ایولوشن بھی ہوا اس کا ایک شعور کی سطح پر بھی ارتفاع ہوا اور ایک انسان کا سوشل ایولوشن بھی ایک معاشر کی سطح پر بھی انسانیت ارتفاع سے گزری اس ارتفاع کے نتیجے میں بائرارج انسانیت نے بہت کچھ سیکھا ہے بہت کچھ خیر بھی ہے شکر ایک طرح تھی ہے جو انسانیت کو بے اثر آیا اس تمام تر خیر کو جو تبدل کے انسانیت کے ارتفاع کی نتیجے میں ہمیں بے اثر آیا اس کو استعمال کیا جائے فکر اسلامی کی روشنی میں تعلیم وحی کی روشنی میں تو یہ وہ توازن ہے جس کے نتیجے میں اس جتو جہد کو آگے پڑھانا صحیح رکھ پر ممکن ہوتا اور پانچ کے اور آخرے پاس جو کانڈے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام صرف دعاوں سے ہونے والا نہیں خواہشات سے ہونے والا نہیں تمناوں سے ہونے والا نہیں سیمینارز اور دروس قرآن ہی سے فقط ہونے والا نہیں یہ سب ضرائع ضرور ہیں مگر اس سے آگے بڑھتا ہے ایک انقلابی تحلیق کو برپا کرنا اور انقلابی جتو جہد سے احوی ایمان کا گزرنا اس اسلام کی نشعت سادمیات کے لیے لازمی تو یہ پانچ باتیں ہیں آج کے نشست میں جو آپ کے خدمت پر رکھنا ہے انشاءاللہ نمبر ایک موضوع کی وضاحت نمبر دو ایک ہمارے سامنے یہ پہلو بھی واضح رہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے ایسا ہوگا انشاءاللہ وہ دشارات وہ امیدیں سامنے ہوں تبھی تو قدم آ کے بڑھیں گے اسلام کے غنبے کی جتو جبت کے لیے تیسر پہلو انشاءاللہ کہ جو شہر نگاہوں سے گوجل ہیں جو پہلو نگاہوں سے گوجل تشدید ایمان گادا اس پر ہم پسیل سے بات کریں گے انشاءاللہ نمبر چار فکر اسلامی ووحید الہی کی تعلیم کی مطابقت کے ساتھ اور تابع رکھ کر جو کچھ ارتقاء کے نتیجے میں کمدل کے ارتقاء کے نتیجے میں صالح اناثر اور پہلو انسانیت کو بے اثر آئے ان کے امتزاج کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرور پر نمبر پانچ خواہشات اور دعاوں سے آگے بڑھ کر علمی کاموں سے آگے بڑھ کر اندرامی جتو جو حب کو برپا کرنا اس کام کی تقویر پر یہ ضروری ہے آئیے پہلی بات کے طرف چلتے ہیں اور وہ ہے اس موضوع کی بدہ ہے اسلام کی نشہت سالیہ تین الفار میں اس قومی سمجھنا اسلام اور نشہت اور خانیہ اسلام کیا ہے بدتسمتی سے دور زباز سے گزرنے کے نتیجے میں آج امت کی نگاہوں سے اسلام کا جامع اور کونپریہنسیف اور قصیل تر تصور پوجر ہو گیا ہے عظیم اثر یہ جمعے کی دو عقب کے ادائیے کو اسلام سمجھ بیٹھتی نگاہ کے موقع پر بیسے دیا آدمی بھی مسلمان معاشرے میں مولوی کو بلادہ ضرور نکاح پڑھانے کے گئے سے گئے مسلمان دھرانوں میں بھی جب امتقال ہوتا ہے تو جنادہ ضرور پڑھانے تھے تو عظیم اثریت کا اسلام یہ ہے کہ کچھ عبادات کی پاورتی اور کچھ رسومات کے موقع پر دین میں جو تعلیم اور احمد آتا کی اس کا اعتمام کر لیا ہے نماز پڑھتے ہیں کون مسلمان نہیں دانے مگر ہماری پچاندے فیصد آبادی ملا مبارکہ باقائدی کے ساتھ پانچ وقت کی نماز ادا نہیں کرتی تو باقائدی سے براد ہے پانچ وقت کی نماز روزانہ ان کے مقادرہ اوقات میں مردوں کے جماعت کی پاورتی کے ساتھ پچاندے فیصد آبادی کہا لیے نماز جو نماز کو فرض ماندی ہے تو باقی دین کو تو چھوڑی لیے یہ دین مسلمان کی عطا کرتا ہے معاملات بھی عطا کرتا ہے اخلاقی رہنمائی بھی عطا کرتا ہے قادوبار کی رہنمائی بھی عطا کرتا ہے حلال حرام کی تنیزواں بھی دیتا ہے یہ معاشرت کی تعلیم بھی دیتا ہے معیشت کی تعلیم بھی دیتا ہے عدالت کی تعلیم بھی دیتا ہے سیازت کی تعلیم بھی دیتا ہے نظام حکمرانی کے رموز بھی سکھتا ہے یہ تصورات و لگاؤں سے اوجڑتیں لیکن اسلام کیا ہے اسلام اللہ کے نزدی دین ہے دن اللہ کے نزدی فقط اسلام قرآن سولا لگاؤں آیت 188 جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اللہ کے ہاں ہر کس قابل قبول نے قرآن نے کہا سورت البقرؐ آیت نمتہ سو آٹھ میں قُلُ خُلُو فِي السِّلْمِ قَابْ فَدْنُ پُولے کے پُولے اسلام میں داخل ہو جاؤ قرآن نے کہا سورت البقرؐ آیت نمتہ پیچاسی میں کچھ باتیں کتاب کی اور دین کی ماننا اور کچھ نہ ماننا یہ ناقابل قبول ہے جو دین میں ڈیویشن کر دیں کچھ باتیں مانیں کچھ نہ مانیں کتاب کچھ احکامات پر عمل کریں کچھ پر عمل نہ کریں نماز حضا کر لیں مکر سورت تاں دھندہ چلا ہو سورت کے خاتے کھولے ہو نماز کا اعتمام تو ہو گیا مکر بے حیائی کبھی طور طور ہے جو دنیا داروں کے ابو مذہبینوں کے درموں میں کچھ نظر آئے اگر یہ تو حصے بخرے دین کی یہ حصے بخرے اللہ کے ایکسپیبل نہیں اس پر دنیا میں دردہ ترسوائی اور آخر میں شدید عذاب کی بڑی سنائی دین ہے کیا کسیر میں جائے بغیر ایک یا ایک کوڈ کر دی جائے اس سے بات واضح ہوتی ہے سورہ انفال آیت مبر 39 وَقَعْتِ لِهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ دِينَ وَيَكُونَ دِينُ كُلُّهُ لِلَّهُ فطال کرو جن پر ان کے خلاف یہاں تک کہ فطنہ باقی نہ رہے اور دین نظامی زندگی سسلم آف لائف کوڑ آف لائف وہ پورے کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے تو اسلام اس لونٹ جسٹ آر ریلیجن اسلام اس آر کوڑ آف لائف پرادہ تک کمپلیٹ کوڑ آف لائف اور اللہ نے مکمل کر کے دیا حجر المدعہ کے موقع پر آئیت آئیت سورہ المائیت آئیت آئیت بردین اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر کے لئے اتنا مکمل کہ یہود نے مداغن پوچھا رہی تمہارے رسول کیا سکھاتے ہیں تو رسول اللہ نے بتایا جاؤ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا رسول یہ بھی بتایا کہ بہتر پیدا خلا میں جانے کے علاق کیا ہے جانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے کس طرح جانا ہے بیٹھنا کیسے کس روح پر بیٹھنا ہے کس روح پر نہیں بیٹھنا تحالت کیسے حاصل کرنی باہر کس طرح آنا ہے باہر آگے کیا دعا پڑھنی اور اندر جب بیٹھا ہے تو کیا اور اس کو کام نہیں کرنے ذکر جائی نہیں کر سکتا بات چیت کرنا پسندیدہ نہیں ملہ رب وغیر یہ تک ہمارے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان اس آئیت کی اَلْيَوْمَ اَقْبَدُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کرنی باہر ابھی تو موضوع کی وضعات میں پہلا رضا اسلام یہ اسلام وہ نہیں جو آج مسلمان سمجھ بیٹھیں زندگی کے چند امور کے اندر اس کے پاس داری کبھی ہفتے کی بنیاد پر کبھی رفضان شریف کی بنیاد ہفتے سفرہ جنہے کی بنیاد اور کبھی ہنگاہ اور مئیت کے رسم کے موقع نہ نہ یہ پورے کی پورے نظام کے حوالے سے فرق کے عقیدے عمال اور سماس لے کر معاشر معیشہ سیاست عدالت نظام حکومت تک کی رہنمائی عطا کرتا ہے یہ ہے اسلام ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی نشت سانی نشت نشو نماء جیسے ہم جانتے ہیں اسی شیئے کا پڑھوان چڑھنا اسی کے معنی کبھرنے کے بھی اسی کے معنی غالب ہونے کے لیے ہیں تو ہم اسلام کی اُبھرنے غالب ہونے کی بات کر رہے ہیں تو نشو نماء ہی سے نشت نشت نشو نماء نسم کہتے ہیں پروان چڑھنا بڑوت نہیں ہوتا کسی طرح نشت سانیا سمجھ رہے ہیں تو نشت ہے کسی شیئے کا اُبھرنا کسی شیئے کا نمائی ہونا کسی شیئے کا غالب ہو جانا تو اسلام جو مکمل نظام حیات ہے فرد سلے کے معاشرے اور نظام حکومت کے لیے نمائی دیتا ہے اس کا اُبھرنا اس کا نمائی ہونا اور اس کا غالب ہو جانا اسلام کی نشت سانیا ہم سب جانتے ہیں سانی دوسرے وہ کہتے ہیں سانیا دوستی مرتبہ کیا ہے دوسری مرتبہ یہ کام ہوں کیا مرتبہ پہلی مرتبہ یہ اپنی پوری شان کے ساتھ ہوا دور دبوی اور دور خلفہ راشدین میں اور یہ اس امت کا سنیرہ طریق دور ہے اس کے بعد مسلمانوں کو تو اروج ملے کبھی اپاسیوں کے دور پر مسلمانوں کو اروج تو ملا ہے اسلام گاؤن فرمز کا ہوتا چلا کبھی سندرہ تو عثمانی ابھی ملی ہے مسلمانوں کو اروج ملا ہے اسلام تو زوال پذیر در زوال پذیر در زوال پذیر ہوتا چلا گیا ایک دن میں نہیں ہوا مولانا محبوب رحمت العالم اس کی تثیر خلافت و حقیقت میں کسی درجہ میں بیان کی چھائیسوائی شہید رحمت العالی نے بھی بیان کی ایسا نہیں کہ یہ اگنم سب کچھ ختم ہو گیا نہ نہ فتاوہ آلم گیری بھی اگر مرتب ہوئے تو وقت حکمران کی ذریعہ نگرانی ان کو یہ گریجولی گریجولی معاملہ ختم ہوا مگر اسلام کی وہ نشت اول تھی اس کے بعد وہ گریجولی زوال کا شکار ہوتا گیا اسلام کی نشتیں چہاروں کی بات تو نہیں کر رہے اسلام کی نشتیں ثالثہ کی بات تو نہیں کر رہے اسلام کی نشتیں ثانیت کی بات اس کو ایک حدیث سے بھی سمجھو بہت ایندی حدیث ہے مصرح محمد صاحب صاحب رحمت اللہ نے اس کو بہت عام کیا مصرح احمد کی روایت رسال احمد صلی اللہ عزی ختم آپ کا دور محمد اس کے بعد نبوی طریقے کے مطابق خلافت نظام قائم یہ دور کس کا ہے خلفہ راشدین جو تسلسل ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو بات وہ اللہ رسول نے عبد دعو شریف جمع کی مشہور حدیث تم پر میری سنت اور خلف راشدین جو ہدایت دیا ایک ان کی سنت پر عبر کر نہ لازم غلوی دین ہو گیا فتح مکہ کی صورت میں دور نبوی اس کی برکات کا اصلاً ظہور ہوا دور خلف راشدین میں آپ نے فرمایے دوسرا دور تم نہ تکون خلافت علی من حاج نبو پھر نبوی طریقے پر خلافت نظام موجود رہے جب قطرین دا مسلمانوں کی تاریخ تامین کو جن لوگ نے شہید کی سیبروں کی تعداد پیت اللہ کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا علماء حق کو شہید کرایا آئیم میں اربان اسے کو یہ بتا دی جس نے جیل نہ کٹی ہو جس نے حکران کو ظلم سطح برداشت نہ کیا ہو ایسے جالی بادشاہ بیدا ہوتے رہے مسلمانوں کی تاریخ میں ملکن آتن جبر کٹ خانی والی بادشاہ رسالت مال نے فرما جب اللہ چاہے گا وہ بھی ختم ہو جائے پھر اللہ کے رسول نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم فرما ملکن جبری مجھولی کی حکومت و بادشاہ پچھلی صدی میں ہمارے جسم تو آزاد ہو گئے ستا ممار زنی پر موجود مجھ سے پیڑے کہ ہم غیر کے براہ راب سسلط میں تھے اب انٹریکل ہین دوری کی زیر تسلط ملکن جبری ابھی تک چل رہا جسم آزاد ہیں ہمارے ذہن آزاد نہیں ہمارے نظام تعلیم آزاد نہیں ہمارے حکمران کی کرسی آزاد نہیں ہماری معیشت اور اس کی پولیسیز آزاد نہیں ہمارا بیویہ اور اس کی پولیسیز آزاد نہیں یہ ملکن جبری یہ چوتھا دور اللہ نے صورت کرمایا جب اللہ چاہے گا یہ دور ختم ہوگئے اب الفاظ دور کے بھی تک خلاف تک نبو بھی نبو طریقے کے مطابق دوبارہ خلافت تحرزان پائے ہوگا انشاءاللہ جو الفاظ دوسرے دور کے لئے وہی الفاظ آخری دور کے لئے رابی کہتے ہیں خوبان رضی اللہ عنہ ایک فرق رہے اب کوئی امو بکر صدیق عمر فاروق عثمان علی علی متضر نہیں آنے رضی اللہ عنہ تمہیں اس نے حق دیا کہ تم مہر کی امو مقرر کرو اے قرآن تو کہتا کمتار دیو بھی دے سکتے ہو اللہ کا شکر اللہ جس سکھونے کے ذریع دیم سکھا دی اللہ بیڈم آف سپیچ وہ جو شان ہے اسلام کی وہ برکات نظر آئیں انشاء اللہ تعالی کمپیٹ نہیں کریں معاذ اللہ سم معاذ اللہ سم معاذ اللہ لیکن اللہ کے نبی فرمارے تم نہ تکون خلافت عالی بن حاج نبوہ تابق خلافت کا نظام پائم ہوں گا تب اسلام کے اپنے اصل مصول ہے عدل ہے مسابات ہے سیدنا وہ مقصدی فرمارے رضی اللہ تعالی تم میں سے ہر طاقت میرے نظیق کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے مظلوم نہ دلواؤ ہے جب تک کہ ظالم صحاب اس کو نہ دلواؤ یہ شان نگر آئے گی پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام پائم ہوگا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ سلام خاموش ہو یہ خریص میں آپ کو سنائی بہت پیش کر ہو گا یہ تو تھی آج کی مفتو کا پہلا حصہ موضوع ہے کیا اسلام کی نشت ثانیا ریوائر آف اسلام اسلام مکمل لظام زندگی صرف چند عبادات رسومات تک محبود نہیں زندگی کی تمام گوش کے مکمل لظام دور خلافہ کے راشدہ میں تھی اس کے وہ اصول اس کے وہ برکار پھر آئیں گی ثم نہ خلافہ آگا من آج نہ ہوا یہ مصد احمد کی روایت پانچ وقت اور اللہ کے رسول صلی اللہ نے بیان کی یہی سے دوسرا عصصہ گفتگو کا تر جاتا ہے کہ یہ ہوگا بھی نہیں ہوگا تو لاجبی ہے کہ یہ ہوگا رہے انشاءاللہ تعالی اس کے دلائے دیں اس کو اشارتا قرآن سے اور پھر ہمارے علماء نے یہ حدیث تک ملتقل کی تو تین حدیث میں آپ جنگ پر قرآن کے اشارے کیا ہیں جس کو فلسفی زمان میں کہتے صغرہ اور خبرہ کہ قرآن سے توبہ آیت نمبر ایتیس بیڑی بسور فتا آیت نمبر ایس بسور اصف آیت نمبر نو ایک یہ ارباس ہی مرتبہ تاکہ آف صلی اللہ علیہ صلی اللہ رسالت معاف صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور ہمارے جتنے مجھل نمبر آگے چل کے جتنے بشری صدی بشری صدی جیسے کہا جاتا ہے مفرد مسلم مفقرین جنہوں نے دین کا انقلابی تصور ہمارے سامنے رکھا ممکن نہیں کہ وہ آیت کو بیان کی بغیر مزل گئے کس نے سب کے نام لگی ذورت مجھوئی بات آگ کہ محمد کس نے آئے صلی اللہ صلی اللہ قرآن کس نے دیا گیا خالی قرآن کی محفل ملتب کرنے کیلئے قرآن کرنے کیلئے سوڑے سے لکھا قرآن حکیم پیش ہلنے کیلئے ریبورٹ کنٹور قرآن بنانے کیلئے نا دین ہاں قائم ہو دیا گیا خالی پڑھانے کیلئے کانفرنسز کرنے کیلئے کوسس کرانے کیلئے نہیں یہ سب ذرائع ہو سکتے ہیں ایک مقصد کے حصول کے لئے مقصد کیا ہے لیوں دین اگر دین کا ورڈ کل لزان زندگی بل کل سسطم آف لائن پر اللہ قرآن دی جانے کا اوبجیکٹ ہے اللہ نے دین کا نفاظ عمل یہ مشن ہے محمد قریب یہ ایک حصہ ہے قرآن سے جو قبرہ جوڑیں اس پر اخص کرنے دوسرا حصہ کہیں سب آپ جانتے اس کو آن صلی اللہ کی رسالت ٹائم باؤنڈ نہیں نیشن باؤنڈ نہیں ایریا باؤنڈ نہیں ہے آپ کے رسالت یونیورسل ہے تمام انسانیت کے لئے دنیا تک کے لئے مثلا قرآن نے کہا سور سب آیت نمی اے نبی صلی اللہ صلی اللہ ہم نے آپ تمام جہان باؤن کے لئے رحمت بنا کر دی قرآن نے کہا سور آر آیت من فرقی اے اے نبی فرمات صلی اللہ علیہ سلم اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا آپ کی دعوت انیورسل ہے آپ کے رسالت تمام انسانیت کے لئے یہ دوسری بات ہوگئی تو قرآن سے جو بات اخص ہوئی اس کے دو بہت ایک آپ کا مشن اللہ کے دین کا غلب تو آپ کے رسالت تمام انسانیت کے لئے نتیجہ جب تک کل انسانیت پر آپ کا دائع و دین بتمام و کمال ظالم نہیں ہو جاتا آپ کا مقصد بے احسد آپ کا رسول بنائے جانے کا مقصد پورا نہیں ہو سا یہ اخص کیا گیا ہے یہ اشارہ قرآن اور قرآن بہت مقامات پر اشارہ دیتا ہے دمیانی بات دیتا ہے حدیث رہے ہماری کرتی قرآن کہتے دیتا اپنی مصرح بہا حدیث بتا دی نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے تو قرآن میں تو یہ اشارہ آبی نام عمل ہے وقت فرصت ہے کام کام اب باقی ہے نور تورید کا اکمام اب باقی اب بات کو آراز کر لیتے حدیث اور دن سن لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا مسلم شریف کے روایت آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے سالی زمین لپیل کر دکھا دی گئی جو رب پیراز کی شب میں اپنے حبیب کو ساتھ آسمانوں کی سہتر آدھے اور اس انتہام پر لیتے کہ اس رب کے لیتے زمین لپیٹ کر دکھانا تو مشکل کام نہیں ہے اور آپ فرمایا اس کے مشروع میں دیکھ اس کے مغلی میں انتہائیں دیکھیں اور میری امت نے اقتدار مہا تک پہنچے گا جہاں تک مجھے زمین دپیٹ کر دکھائی سیدہ عمر فاروق کے دور میں باعی اسلام کو رب مل تھا مارے پاس تین دنر عظم تک ہم پہنچیں تب بلیم میور کو کہنا پڑ ایک ایک عمر اسلام مل جاتا تو ساری زمین تمہارے پاس گلیم نور کو اتنی بات تو پتہ تھی کہ آدھی پر ہوا شایدی بات پتہ نہیں تھی کہ آدھی پر کیا پوری پر ہوگا انشاءال وہ حدیثا سمجھ یہاں میں توقع کرتا ہوں سارے ماشاءاللہ ہمارے دین اس درست سبھائی ہیں اس مسلامت کی علیس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ روح ارضی پر کوئی گھر نہیں بجے گا نہ مٹی گار پکر گھر نہ کسی چانور کی خال بنے ہوئے خیم پر بھنی گھر جس میں اللہ اسلام کے کرنے کو داخل نہ کر یا تو گھر والے کو بند کر رہے اور صحابی کہتے پھر تو شان یہی ہوگی جو آیت میں آپ کو سنائی تھی انفال گھڑی نائی وَيَكُونَ دِينُ کُلُّهُ الْإِلَّا دِين تو پورے کا اللہ کے لئے ہو جائے یہ بھی آشکر نہیں ہوا تکیسی حدیث تکیر کے دوار سے چوتی پانچ سنائی تکیسی سنا دی تھی میں آپ چوتی تکیس رسول شریف شیر البانی رحمت اللہ نے اس کو نقل کیا جب یہ آیت آتی ہے وَالَّذِي اَوْلَّذِي اَوْسَرَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا بِالْدِينِ حَق دین آیت کو حَوَالَ بِالْدِينَ سُرِ سُرِ سَبْكَ یہ تو غالب ہو گیا وَالْحَالَ سَبْكَ دینِ اللَّهِ اَفْوَاجَ لوگ اللہ کے دین میں جواب تا جواب آرے ہیں اللہ کے رسول فرمائے کہ آئیشہ نئی یہ ہوگا اور پوری ضمیر پر ہوگا ربِ کائناتی برس یہ ہیں وہ چند احادیث بہت سی احادیث میں سے جو میں آپ کے خدمت میں ارس کی جو میرے اور آپ کے لئے دلیل کی لئے کافی باقی جب ہم بہار اٹھتے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ بئی کومنٹس آئیں گے جو منافقین نے معجلت کے ساتھ آسریں اُن لوگ سے جو یہ کومنٹس دیتے ہیں ہمارے معاشر ہیں منافقین جو کومنٹس دیتے ہیں وہ کومنٹس آج بھی کیا کومنٹس دیتے ہیں دسوے حضاست کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اللہ اپر اللہ کے رسول کہتے ہیں خدا چلاتے ہیں اور چٹان پاش پاش آپ کیا فرماتے ہیں مجھے ایک قصرہ کے تنگل دے دیئے گئے اللہ اپر خدا چلاتے ہیں مجھے روم کی فتغان دے دیئے گئے اللہ اپر خدا چلاتے ہیں مجھے شام اور یمن کی کنجیہ دے دیئے گئے اور حالت کیا ہے دس سے بارہ کحالات کلشتر بار کڑا منافقین کہتے ہیں میں سبس باپ دکھاتے ہوں اسبتہ اللہ کیا پشاپ پکانے کیلئے رفعہ حضرت کیلئے باہر نہیں جا سکتے ہو نہیں جا سکتے وہی ہمیں ایک بڑے سبس باپ دکھاتے ہیں ایران کے اور روم کے اور شام کے اور یمن دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا یہ زبان رسول سے لکھینے بار صداقت پر بمنی ہوتی ہے تو اس وقت بھی تنہا سمجھ نہیں آتا ڈاکٹر غلاق عزمالی رحمت اللہ اللہ دنیا میں انقلاب آتے ہیں کتنے فیصد لوگوں کی وجہ سے ظاہری اصباب کے تہر پانچ فیصد لوگوں میں جانے دی دس فیصد لوگوں میں قربانی ہوتی وہ کہتے ہیں انقلاب محمد ہی تو ایسے ہے کہ یک فی دنیا دھڑے ہوئے محمد صلی اللہ یک فی دنیا دھڑے ہوئے محمد صلی اللہ صلی اللہ نمہ تئیس ورس میں قاریخ انسانی کے عظیم کریں انقلاب وہی محمد فرما کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوگا خلافت اللہ بن حاج نموہ پر نظام پائم ہوگا پوری زمین پر ہوگا ہر گھر میں بڑا سوشل ویلیف کا کونسٹ ہے وہاں کے نظام و گھرت کرنے والے بس سجد عمر کو مانتے ہیں یا پر نویل سو برس جو نظام برٹن میں اور دنیا میں دول کرے گا اسلام سے قریب تر کوئی شہ ہوگی نائن الیفن کا ڈراما رچ آیا اور خود ہی حضر اس کے ادر اس کے بعد جتنا دنیا کہتا قرآن سلا وہ ان مبالی کا خاص دور اور جو مسلمان ہونے یعنی ریورٹ ہونے جو ریشن آئی کے بڑا وہ سے پہلے نہیں تھا ہر پانسو میں سے تین سو عورتے جو پانسو مسلمان ہونے والے ہیں ان میں سے سکسی پرسنٹ مقار پہ کتنا ملائن کروگے اسلام کو کتنا اسلام کو دبانے کی کوشش کروگے اسلام کی فطرت نے خدرت نے رجب دی ہے تو اللہ کی تدبیر کام کر رہی ہے تو یہ ایل کے ایڈوانی جیسا آدمی بھارت پہ کہہ رہے کہ پرسٹیٹیوشن مغیرہ ختم کرنی ہے تو اسلام کی سزائے نافذ کرنی پڑے لیڈن کا آج بشپ بارڈ بڑی چرچ تین دفعہ کہتا ہے یہ سارا جو ہم نے اپنے معاشرے کو سنڈاس بنا دیا مسلمان دی وہ دوسری شادی کی بات کرتا ہے افت کی افادت کے لیے تو تم اس کا ملاف اڑھاتے ہو اور تمہارے نیوز بیپرز نجات چاہتے ہو تو اسلام کی معاشردی تعلیمات کو تمہیں لانا پڑے گا تو ان کے CEO's کو کہنا پڑا now we have realized why Islam has prohibited interest سرزل انٹ بہت بڑا جو اکانومیس کو کہتا ہے کہ 0% انٹرس سے کم اگر آپ پر آپ نہیں لات اکانومی کو تو دنیا کو طوائز آپ نہیں بچا سکتے وغیرہ 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 لیکن یہ ساری میرے آپ کے دلیل نہیں میرے آپ کی دلیل اللہ کا کتاب اور اس کے رسول کی تعالیمات ہیں ہاں اس کے بعد کوئی لوجیکل بات سمجھنے کیلئے کرنا چاہے تو بات الگ میرے نے آپ کے اللہ کی کتاب اور آج ہماری مذہب میں کسی مذہب میں تین سو ساٹھ تک برحانہ کسی مذہب کے اندر آپ نے کسی کو تواف پڑھ دیکھا مذہب کے نام کوئی جوگیوں کی بات نہیں مذہب مذہب کی بات بیٹیوں کو جیتے جیتے ہمارتے دیکھ زندہ دفن پڑھتے دیکھتا بلو جوگی سے نوایات کچھ بڑھ در بات کھ تو حلا تو آج بھی خلا بھی چوتر سو برس پہلی بھی خلا اور روزانہ ایک چیز دیکھتے رب نشان کیا کھل آؤ بب فلق پڑھتے نا کیا مذہب راہ کی شدید تاریخی کے بعد روشن دن کی روشن آتی زمان جاہیت اپنی انتہا کو پہنچا تو حق کی روشن لے کر آئیں محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور مایوس اگر کوئی مسلمان ہو تو بڑی صف بات کو کفر ہے قرآن کہتا ہے سور یوسف کیا نمبر ایٹی سیرن اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے جو کافر اس آئیت کے ذیب علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے اگر بندہ محمد اب آئیتی تیسی بات کی طرف تیسی بات کیا ہے وہ خالص ہمارے معاشرے میں اس کو کہتے مولیو والی بات بات بلکل دو دو چار کے الفاظ اگر کہیں اس کے سی سو کومنٹ آئیت مولیو لکھا دیکھا اس زمانے میں جی رہو وہ ڈروڈ حملے کر رہے ہیں تم ایمان کی بات کر رہو سپیس خواہ کی تیاری رکھی ہے تم لوگ ایمان 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 کی ری تو آج ہم آئیت کی تھوڑی سی پہلے مزار ہو جائے اس عنوان پر مستاد مہتر ڈاکٹر سار نے کتاب لکھی تھی اٹیس سو سٹھ سٹھ نائنٹین سٹی سٹی جو ان کی دعویت اور تحریک کی جن اور بنیان تھے اور ظاہر بات ہے کہ مولانا موضونی ہو مولانا موضونی میں تو جب الگیشن لگنا شروع ہوئے تو ایک الگیشن کیا سوال یہ تھا کہ موضونی سے تمہارا کیا تعلق ہے آپ سب تو خواہر راکھے ہوں گے اس سے کہ مولانا موضونی سے تمہارا کیا کال ہوں یہ ہمارے در قدر مشترک ہے اگر یہ جرم ہے تو چاہے وہ سید قدر شہید گدر ہو یا سید موضونی پاکستان میں ہو یا قوصہ ہو یا قیل اقوال اول قدام ان نتیجوں پر پہنچے ضرور کہ ایمان کی آبیالی اور بکڑے ہوئے مسلمان معاشروں میں ایمان کی تجدید کے وغیر غلہ دین حق کی کوئی جد و جہد بہت خوبصورت حسین خواب تو ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت سے بہت 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 ہوگی اب آئیون جو ڈاکسر نے 67 پہ تذیعہ کیا کہ کتاب کا نامی اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اجل کامل یہ اس کا عنوان بہت گہرے مضامین ہیں حاصل ایک اس کا چند جمنوں میں یہ ہے کہ چار نہ چار ہمیں ماننا پڑے گا اس وقت عالمی مغربی ایک حد تک دجالی دھوکے پر مبنی تہذیب ہے جو اس قرر الزی پر غالب ہے کبھی اس کو مشرق اور مغرب پڑے گا کہ اس وقت اس دنیا کے اوپر ایک عالمی تہذیب غالب ہے جس کی جر اور بنیاد میں وحی الہی نہیں جس کی جر بنیاد میں خالص مات اور سوچ کار فرمائے ہیومن انتلیکٹ کی پرائلیٹی اور دیوائن گائیڈنس وحی الہی نہیں انسان اقل وہ اصل شئی کائنات اصل شئی اور آخرت نہیں دنیا اصل شئی یہ ہے وہ تہذیب جو اس بنیاد پر برواد چکے اب اس کے پیچھے خلصفائی کو جب وہ رنائسس کی تہلیق چلی مغرب روشنی دینے والے ہم مسلمان کے اسپانی کی نیورسیتیز میں جس وجود تہل تہلیق اس کی تلاش ہم نے ان کو دیا دینے کے پر ہم سو گئے ہو جا گئے خون مگر ایک آم کھولی رکھ کر جا انہوں نے دنیا پر نرائس کیا بہت کچھ دیکھا انتلیکٹ استعمال کیا محنت کی تو اپنے مذہب کو برکھا جب مذہب کو پرکھا تو عیسائیت یہ گھونڈے دلیل عقیدوں کے سامنے خدا جب رہی عیسی تین اپنی اپنی جگہ اپنی عجیسی بات دماغ سرہ پر کیا بک پاس خدا نے بیٹے کو سلی دی استغفر اللہ سارے انسانوں کا کفار رہتا ہوگیا ساری انسانیت گناہ کر ایک بندہ سلی چڑھ سالوں کی سارے 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 اور ان کے پادلیوں کے پاس ان گھونٹے عقیدوں کے جواب لیے پادلی کیا تھا یہ بے دین لوگیں ان کے علم حاصل کرنے پر بابل نہیں رہا اور انہیں کیا یہ بے وکوف لوگیں ان کے پاس باب رہی ہیں کہ خوبڑیوں پہ خوسہ بڑا نوجوات نے کہی پاگل ہو گئے ان کے پاس کچھ حیوی نہیں کوئی خدا نہیں کوئی کتاب نہیں کر رہی نہیں اگنائی اگنوڑ لذل نفس پھر کیا ہوا تحقیق تو کر رہے ہیں جس کچھ تو کر رہے ہیں کائنات ایکس لوگ کر رہے ہیں پنی ایکس لوگ کر رہے ہیں اس کے روی زرار اس کے شب روز جسم کو دیکھ رہے ہیں کبھانا ہی مانتا ہے اس کے اندر بیماری آتی یہ ہے وہ ایسے کچھ ہے لیکن وہ جو میٹا فیزیس کے ایشیوز ایمانیات کے واملات وہ آنکھ بلکل بن ہو اس کو آج اگر تعبیر کریں تو یہ درجال کا دجل اوپر خدیب بھی ایک آنکھ بھولی بھی مانتہ پرستی دنیا کی غلوم دنیا کی ترقی دنیا کی اردت کامیابی یہ کھری بھی آنکھ لیکن وہی الہی آنکھ بلکل بن ہوگی جیسے مغربی کو فکر کہتا ہے کہ ہواوں پرنا سیکھ لیا پرنتوں کی طرح بڑھے جگر بنا لیے ہم نے سمندر کی تہہ میں جا جا میں زمین بنا لی مگر زمین پر انسان بندر کیسے نہیں سکے دیکھ لیے دائے لارچ سو بلس کی جو ترقی دنیا نے کی ہے اس کے فوائد کم اور نقصانہ انسانیت کو زیادہ ہو کیوں یہ ساری ترقی وحی الہی سے ہٹ کر ہوئی وحی الہی کی آنکھ بندر کے ہوئی بھارت اس تحصیل نے ترقی کی دنیا کی اعتبار سے اور پھر ان کی عسکری عقوبت اور عسکری طاقت کی بلبوت اور انہوں نے دنیا کو فتح بھی کیا ہے ہم بھی ان کے ذریعے تسلط رہے اور پھر محکومانہ ذہنیت حاکموں کی باتوں کو قبول بھی کر لیتے مازلت کے ساتھ آج ہم دیکھیں مولیوان کی شادیوں کی پتشیس تیس سال کے عمر میں پوری زندگی اور کمی شرگار پہنتا ہے غلیمے میں کیا پہنتا ہو تھری پیش سوٹ کیوں پہنتا ہو وہ کیا سمجھتا ہے اسی طرح ہم جیسے مقاللین ان کو ٹھوڑی پڑی انگریزی آتی ہم بھی جب جاتے کچھ پروپیش انسٹیوشن میں تو مجبوری بن گئی بھوچار انگریزی کے جنبے بولنا کیوں وہ کیٹ بھوچار پھر کیا ہو اس کے بعد ان کی تحسی ہمارے اوپر گیا ان کے اثر زیر تصدق بھی ہم رہے وہ چلے نہیں گئے تو ان کے اثرات آج بھی ہم بھائیں آج بھی آپ دیکھیں بچوں کی چھوٹی اسکول میں کم ہوتی ہیں جو جلائے کبھی ہم دیکھتے مئی میں گرمی پہ سردی پہ چھوٹی کب ہوتی ہوتی سردی پہ جین فیرمی دار بھائی کہ فقیر اسی لوگ سے چھوٹی ہمارے چلی رہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تحزید کی جر اور بنیاد میں یہ مانکہ پرسی موجود تھی اور اس تحزید کے لوگوں نے ممالک کے بارہ دنیا کو فتح کیا ان کے غلغل ہے اور ایک تسلل بھی دنیا کے ممالک پر ہنگا رہا نہ صرف یہ کہ ان کے ہاں سے پہ اور چیزیں گئیں بلکہ ان کی سوچ اور فکر بھی مان چلنی چلی گئی جس کے مذاہد کیا ہے اللہ کو ہم فیزیکل جھو نہیں سکتے ان آنگ سے دیکھ نہیں سکتے اور یہ چیز سائنس کی جو سٹیشن سے باہر ہے تو مشاہد اگر آمن اسی لئے بڑا مشہور ہے بڑا impressive انداز سے کہہ دیتے ہیں seeing is believing seeing is believing whereas امان starts from believing in the unseen جو دیکھ پر ایمان لکھتے میرا اور آپ کا ایمان بسنا تو یہاں سے چنو ہوتا ہے اور ہمیں بڑا impressive ناظر سکھا جائے seeing is believing they cannot see Allah اللہ وہ بے خیلی انہیں کبھی فیزیکلی ٹچ فائیو سینس سے نہیں کر سکتے نا اس کی نشان یہ معلوم یہ بحث سائنس کی جو سکھ سے باہ بگو بات کتی مشاہدی میں جو شاید ہے تجربے میں جو شاید ہے اور فائی سینس کی حضور میں جو چیز آجائے وہ معنی بہن بہن تو یا تو اللہ بحث سے باہر یا ایک یا مانو 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 ریلیجن is your پرائیویٹ آفیر یہ جبلا بھی ہماری امورڈ آکھ ہماری بھی مشارب بھی کہتا بھئی ریلیجن پرائیویٹ آفیر آپ کو چینل اچھی نہیں لگتے آپ بڑک بڑک کرتے آپ راشت لگاتی اور اچھی نہیں لگتی آپ چینل چینل کرتے جیس ہماری خرمہ پر آکھ کچھ ہے اس کی رسورس اس کے مسائل بغیرہ بغیرہ آخر دیں گی کسی نے کوئی ہوتا آیا بس can we see here after can we see can we see can we can't out of context out of discussion کیوں جو گذر آئے بس کو مانی یہ ہے مجلس کا روز یہ مارکہ درست روح کسی نے دیکھی آج چھوکے محسوس کیا جسم نظر آرہے بھوٹ ہے پیاس ہے پپڑا ہے تکلیف ہے آسائش ہے سردی ہے سہد ہے بیواری مرکہ جسم کو روح کسی نے دیکھی out of context یہ اس کی تین بڑے بڑے مذہر اللہ بحث سے باہر خیران نظر آری آخر بحث سے باہر دنیا آرہا ہے اسی پہ ڈسکسشنگ ہو رہا ہے اب کیونکہ کافی ہو رہا ہے اس کو مختصر کر رہا ہوں اس کی امیلکیشن ہمارے مہاشرے میں لے آئی آج ہمارا ایک وقت کھانا مست ہو ہم چلا ہوتے ہیں پانچ بک کی نماز آیا ہو جائے متقلیف ہوتی بجلی بجلی چلی جائے بلکہ چھوڑے ہیں اسٹار پلس ہوگیا کچھ عرصے پہلے عورتوں احتجاج کرتی ہمارا ٹائم کیسے پاس ہو یہ اس وقت ہماری عادت اور اللہ کتاب بٹی پڑھ چاہے مزید پہ رکھا ہو کلام تو تقلیف ہوتی ہے اور آگے بڑھئی یہ بہت نازو پہ کل مذہبی جماعت دینی تحریکوں میں کسی پہ مجموعی طور بات پہ افسر ہماری کلپلیشنس میں بھی ہم ظاہر ہو دے کرے صرف ظاہر اور مصببی اسبا کو بہت سے یہ تجدی ایمان کا مسئلہ جب تک اس رب پر توقل نہیں اصل زندگی آخرت پر نگاہ نہیں اصل حقیقت نہیں بدل سکتا معاشرہ کیسے بدلے کیسے اسلام کی رشن ہو جائے کیسے اسلام ہو جائے اس کو میں عرض کر رہا ہوں یہ تجدی ایمان آپ دلیجئے ایمان ایمان اس کے بعد ہی آمان کا مطالبہ قرآن کامتا ہے صورت عاصر کس نے نہیں کس نے اور اس لیے کہ 313 کا اشارہ کیا تھا 313 کے مقابلے ہزار کو جب کھڑا کرے بدل میں تو مادتہ پرستان اس کوش کے پہر اور زیادہ ہے ایک ہزار مسائل جس کے پاس زیادہ ہے ایک ہزار کے پاس ناج کے گاتے شراب پیتے وی آئے بدل کے کوئے جا شراب بھی بزائم نیت نادات کم لیکن deciding factor کیا نامات اللہ ان کے ساتھ وہ 313 کے ساتھ وہ اللہ آج بھی میرے راق کے ساتھ ہے اور مزید ہو سکتا ہے خصوصی طور پر اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ آج جو مسلمان کی مجموعی صورتحال اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے بڑھنا یہ حال ہماری نہ ہوگی جو آج ہماری ہو رہی یہ ہے پہلو جس کو میں عز کے پیشتی دیں ایمان کیونکہ مرشان آئندہ نشست ہوگی تو علمی کام کیا ہونا چاہیے فلسفوں کا توڑ کیا ہونا چاہیے ان فلسفوں کی بنیاد دماغوں میں جو مادہ پرسی خناس پیدا ہو چکے ہیں ان کے رد کے لئے ایمان کی محنت کیسے ہونی چاہیے یہ بھی اس کے ذہن میں آئے پھر کوئی عسکری محنت اور یہ ساری باقی 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 لیکن دوبارہ اس کوئی تجدید ایمان کے وغیر یہ کام ہونے والا ایمان حقیقی دل میں نہ ہو تو ایک بندہ نہیں بدل سکتا معاشر ونظام کی سے بدلے اور ایک آیت میں شنور مات علامت کی تھی سول آر عمران آیت 149 وَأَنتُ وَلْأَعْلَوْنَ اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تم غالب رہوگے اگر تم ایمان والے اچھا اسلام نہ کریں بسا کے طور یا کوئی ایشتر کے ذریعے اسلام کی فرط نہ کریں وہ کام کیا دعوت کا کام نہ کریں تبری کا کام نہ کریں لوگوں کو ہم نبان سب کریں اور ان میں سے کوئی کام ایسا لیو نہ ہو رہوگی اب غور کرنے لیکنے بنیادی کام قرآن کے ذریعے ایمان کی آبیاء کی بردہ اکثر و بیشتر و مفقود دکھائی دیتا ہے اور رسالت قرآن نے چار آیتوں میں بیان ہوتا ہے قرآن میں ایک بات بیان ہوتی ہے اسی قرآن کے حیملی تیرہ برس مکی دور میں آپ کو لیں چار آیت میں ایک بات اس میں آج سور البقرہ ایس سور البقرہ ایک سو اکامن سور آل اگران ایک سو چونس اپ سور جمع آیت قردو کیا کرتے تلاوت کرتے تلاوت کرتے تلاوت کرتے آج ہمارا قرآن میں ساتھ تعلق کیا ہے معذرت کے ساتھ یہ علماء میں لکھ رہے ہیں اب مذہبی طبقات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ایک ٹرینڈ آگیا نا کہ رسول مقبول پڑھے اچھی بات مگر موسیق کے ساتھ کو دھائیں دھو کے انداز میں کچھ نشید بھی چل جائیں کچھ سانگ اسلامی سانگ بھی کچھ آجائیں دھائیں 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 کو اٹریکشن پیدا کی جائے اور بہت کریں کہ قرآن کی تلاوت کو بہت معمولی ساتھ ماظر کے ساتھ اللہ مجھے بھی اس سے محفوظ رکھے بڑی بڑی جگہ میں دیکھا کہ چیک کر رہے ہوتے تلاوت ہو جائیں کچھ اٹھے پھر آ کے بیٹھیں حال کہ پہلا ایٹم بہت سا ہوتا تلاوت قرآن کے ذری تسکیر کرتے تو یتو عالی بہرات بہی ستکیم قرآن کے ذری تسکیر بہی علم محرم کتاب قرآن کے احکام کی تعلیم اور حکمہ قرآن کی حکمت ادھائی کتاب اس قرآن سے یہ ایمان کی آبیات دیکھ ایٹی سلا یہ کس کام جنت ایمان سبادل کے مقابل یہ مفقود آئیتم بابی نشیس سن میں بہت کچھ آئے مجھ سے باڑے فاصل حضرات انشاءالل بات بیان کریں گے نقطہ آراز گیش اور یہ آج مفقود ہے سچی بات بتاؤ ہمیں بھی کمی کبھی ہمارے بڑوں نے سمجھ آیا بلنڈ بھی بات ہم بھی دیکھ زیادہ پڑے دیکھ دیکھ آخرت بھی زیادہ بات 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 قرآن تو حوال آنا آئیت میں کلام دینا ترمی آتا ہی آج ہی بات 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 اللہ کلام سے پر انٹلیکٹ کی بات 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 یہ جس کو ہم بھی شامل ہیں کہیں چیزیں دیکھ رہے ہو مجھ امام والی محنت تھی وہ مفتو ہے میں اسی کوئن کو ہائیلائٹ پڑھنا چاہتا اگلی بات ہو کی میں تفصیل لی بیار کر رہا چوتہ اور پانچ پانچ نکتہ کیا چوتہ یہ تھا کہ فکر اسلامی کے ساتھ تبدن کے ارتعاء کے نتیجے میں ادر خیر ملا انسٹیوشن مذہبت نے ہمیں ڈیولپ کر دی ایجوپیشن کے اندر ہو پولیٹکس کے اندر ہو سوشل سائنس نہیں لیکھے کوئی حکمت کی گمشدہ بار مومن کی گمشدہ بیراث مگر استعمال ہوگی عقید ایمان اور فکر اسلامی کے ساتھ یہ اگلی بار اس پہ تسسو سائل نشست سے ہوتی رہ اور پانچ بار کی ایمان کی آبیانی ہو تو فرد بدلے گا فرد کا انخلاق معاشرے کے انخلاق کا پیش خیمہ ہوتا ہے دیکھ یہ نہیں کہ افراد بدلتے رہے اصلاح ہوتی رہ بیٹھے رہ چک آپ کونے بدلوں کرنا لانا اب ایک انطلاعی تحلی کو بربا کر میں لانے عمل ملانا اس میں میں بڑے ادب اور اترام سے گدارش کروں گا کہ دو تین مثال اس ملک میں ہمارے سامنے ایسی خود پاکستان میں کہ جہا ہم نے سفیر پر آکر خالص دینی مسئلے پر تحلید چرائی اور اللہ پاکستان پاکستان آنے گا نام کیا اور غالبا دماغ اسلامی نے کوئی دھمکی دی کہ اندھرنا دیں نہیں ہوا اور ابھی ماضی پر دیکھ لیں نامو سے رسالت کے مسئلے پر ہمارے مذہبی فلا 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 خلافات ہیں اس کو دفینی کر رہے ہیں مانتے لیکنے خالص شرعی دینی مسئلے پر یومت یا قوم کھڑی ہو سکتی یہ افراد پر محنت ہو جائے ایمان اگر آخر پر ہوگا تو کھڑا ہونے کو بنتا کیا جان دے تو تیار ہوگا اور پھر وہ ایک انقلابی تحلیق کو برپا کر کے ہم اجتماعی طور پر محنت کو آگے پڑھائیں یہ بار باری بات تھی آج جو زور بینا مصور تھا وہ تو موضوع کی رضا اور ایمان کی جو تجدید والا پہلو ہے اور وہ بذل قرآن حقیم یہ مفقود ہے اسی لئے ہم اس ظاہر کا ہم پر بھی اثر ہے ہم بھی ظاہر کے اندر کچھ یہ کر لو کچھ وہ کر لو پھر گھر ہٹ جاتے ہیں ایمان کی سور دنیا آئیگی تو قرآن می تیتا وانتم اعلون ان كنتم مؤمنی تم غالب رہو اگر تم ایمان بار جزا تول اللہ وآخر ارحمان الحمد للہ رب العالمين والعاقبت المتقین والسلام والسلام على رسول النبی والقریم اللہ اعین على جذبك وشکل وحسن حبادت اللہ اللہ اینکا عفو کریم وحب رف فعف عنا یا حی یا بیون رحمت تستغیم اللہ ارد الحق حقا برزق اتباع اللہ ارد قادلا قادلا برزق اشتراد کیا اللہ یہ بات ہم نے حسنی ہے پران کے تار لوگ اسلام کی شاہد سانیہ کے تار کیا اللہ ہمیں برمل کرنے کی توفیق اتا کرنے کیا اللہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھ لیں انہیں ادا کرنے کی توفیق اتا کرنے جا اللہ جو لوگ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوششیں کرنے ہیں کوشش کو تغول کرنے جہاں نہیں بھی قلب دین کے جو کام ہو رہا ہے اللہ اسے تغول فرما اسے نتیجہ خیز بنا سب کی حفاظت فرما بلدل کر اسلامی اقلاق کے سمجھ عشق اللہ اللہ سلی و سلیم على محمد و علی و اصحابه معین آمین و رحمت یا رب اللہ